قوم سو گبار تھی اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا وارئیرز گھنونی مہم چلا رہے تھے اداروں کے خلاف مہم میں بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کی مدد کر رہے تھے وزیر دفاع خاجہ آسید کہتے ہیں سوشل میڈیا منفی مہم پر عمران خاہ نے خاموشی اختیار کی مزید کہتے ہیں کہ منفی مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے بہادر بیٹے وطن عزیز کے اور اتنے سینئر آفسرز بھی اس میں شامل تھے جب قوم سو گوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم یا ان کے جو سوشل میڈیا وارئیرز ہیں نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے پاکستان سے پانچ سو انتیس اکاؤنٹس تھے انڈیا سے اٹھارہ اکاؤنٹ تھے اور دوسرے ممالک سے تیتیس اکاؤنٹ تھے اور یہ مختلف ناموں کے اوپر اکاؤنٹ چلاتے رہے ہیں پانچ چھے دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کومنٹ نہیں کیا چھے دن کے بعد جو ہے انہوں نے کومنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا شاکر خانم کینسر ہسپیٹل کی اس کا نام کو اس کے آہ یوز کر کے انہوں نے فانڈز جو ہے آہ وہ کٹھے کیے پھر ان کے مطالق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی نے ان کو نہیں مارا کسی نے ان کو نہیں پیٹا وزیر دفاع کا بیان مذہکہ خیز ہے کہا گیا کہ ہلیکاپٹر حادثے پر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا مہم چلائی ہمارے خلاف گھناؤنی مہم چلائی جا رہی ہے عصد عمر کہتے ہیں شہباز گل پر تشدد نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے شہباز گل کو جہاں رکھا جائے وہاں کا سب کو پتا ہو مذہکہ خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے وہ وہی وہ پھینٹ رہے تھے ایجاد جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہلیکاپٹر کریش میں شہدہ ہوئے جنرل سفراز اور دوسرے لوگ کی شہادت ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مذہم کیمپین چلائی ہے یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے کیا تھا ہم تینوں جو بیٹے میں یہاں پہ پرویس خٹک صاحب میں اسد کیسر ہم ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرک کر کے آئے ہیں لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی ایک محول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ایک بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلائی گیا اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتا ہو سب کو کہ کس زگاں پر رکھا جا رہا ہے وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو تاکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا امران خان کے کاغذات نامزدگی رازداری تضادات اور جالی ریکارڈ سے بھرے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی تھی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں امران خان کے کاغذات نامزدگی دباؤ پر منظور کیے گئے ماضی میں ایسے کیسز میں کئی سیاستدان نا اہل قرار دیے جا چکے ہیں بدقسمتی سے امران خان سے خصوصی برطاو اب بھی ہے انہوں نے سوال اٹھایا کیا امران خان آج بھی قانون سے بالاتر ہیں کیا امران خان آج بھی لادلہ ہے ایک ہی ملک میں دو قانون کیوں ہیں وحاڑی میں زلی انتظامیہ کی جانب سے پابندی کے باوجود مضافاتی علاقوں میں غیر قانونی ریفلنگ جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات حافظ سالے محمد سے جانتے ہیں جی سالے بلکل وحاڑی میں زلی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ بر جو ہے وہ مکمل طور پر سلنڈروں کی ریفلنگ جو ہے اس پر پابندی آئیت کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ بر سے اسی جگہ پہ یہاں پہ سلنڈر کی ریفلنگ کے دوران باہ بیٹا جو ہے وہ شدید جل جانے کی وجہ سے جان بھاک ہو گئے تھے اور بہت بڑا انسیڈنٹ تھا کہ ایک ہی گھر سے دو جنازے جو ہے بیق وقت نکلے جس کی وجہ سے شہر کی فضاء سوگوار رہی ہے اس وقت ہمارے سے شہری موجود ہم ان سے جانتے گیس کی ریفلنگ کی وجہ سے پورے ملک میں اس سے پہلے بھی نقصان ہوتے رہے ہیں لوگ گھاڑیوں میں لگا لیتے ہیں اسی طرح لوگ اپنے روٹین کے استعمال میں رکھتے ہیں لیکن اگر اس کی ریفلنگ کرنی ہی ہے تو اس کا محفوظ طریقہ ہونا چاہیے اور عوام کو لوگوں کو اس کی اویرنس ہونی چاہیے تاکہ یہ والا نقصان کم از کم بند ہو جائے جو اتنا بڑا جانی نقصان ہو رہے ہیں ہم تو حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں لیکن حکومت اس معاملے میں تب ہی کوئی توجہ کرتی ہے جب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے جی بالکل حکومت تب توجہ کرتی ہے انتظامیہ تب توجہ کرتی ہے جب کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے حادثہ رونما ہو جاتا ہے تب اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ریفلنگ کے بھی ایک بقیدہ قوائد و ضوابط موجود ہیں کہ اس کو کھلی جگہ پہ جو ہے وہ اس کی ریفلنگ کی جائے تاکہ کوئی بھی حادثہ رونما ہونے کے صورت میں جانی نقصان جو ہے وہ نہ ہو سکے اس حوالے سے جو بہاری کے مضافاتی علاقوں میں اس کے اندر جو ہے یہاں پہ غیر کنونی طور پر ریفلنگ تو کی جاتی ہے لیکن انتظامیہ اس حوالے سے اگر کوئی اقدامات مکمل طور پر اٹھوز اقدامات کرے تو اس کو بھی روکنا ناممکن نہیں ہیدر آباد میں پابندی کے باوجود گنجان آباد علاقوں میں ایل پی جی فلنگ سٹیشنز قائم ہے غیر میاری سیلنڈرز کے ذریعے موت کا کاروبار کیا جا رہا ہے مزید افصالات لیتے ہیں علی حمزہ سے جی علی جی بالکل ہیدر آباد کے مختلف علاقوں میں کھلے عام غیر میاری ایل پی جی سیلنڈرز کا کاروبار جاری ہے ان کو فل بھی کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں میں بھی پابندی کے باوجود ایل پی جی ڈالی جا رہی ہے جس پر کوئی روک تھام نہیں ہے کوئی چیک ان بیننس نہیں ہے نہ ہی مطالقہ ادارے اس جانب دیکھ رہے ہیں کھلے عام یہ خطرے کا کاروبار جو ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے جب ہم نے اسیسن کمیشنر سٹی ہیدر آباد سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں کاروائیاں کی ہیں اور ابھی بھی کوئی شکایت ملتی ہے یا پھر حکومتی اکامات ہوتے ہیں تو کاروباریاں کریں گے جبکہ دوسری جانب جو ایدر آباد کے شہری ہیں وہ کافی پریشان اور تشویر کا ادار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایس پی ٹریفک کی اگر بات کی جائے تو گاڑیوں پر سے پابندی کے باوجود جو ایل پی جی سلینڈر ہیں ان کو ریمووو نہیں کروایا جارہا ہے ماضی میں ایدر آباد سے جو گاڑیاں یا تو نوری آباد پر آج سے کا شکار ہوئی ہیں یا پھر مقتلی مقامات پر آتے کا جگار ہوئی ہیں جو کہ ایل پی جی سلینڈر پھٹنے کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگی ہے اس کے علاوہ چھوڑے رکشوں کی بات کی جائے چھوڑی گاڑیوں کی بات کی جائے جو کہ اندرونے شہر ٹرانسپورٹ چلتا ہے اس میں بھی ایل پی جی کا کھلے آم استعمال جارہی ہے اور کوئی کاروباری نہیں کی جارہی ہے صرف کمیٹیاں بنائی جارہی ہیں حکمات دیے جارہے ہیں اور اس کا آپ کو نہیں روکا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ فیصلہ باد میں بھی گنجان آباد علاقوں میں کھلے آم گیس کی غیر قانونی ریفلنگ جاری ہے وہاں کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں شراز برٹ سے شراز کیا صورتحال ہے ریفلنگ جو ایل پی جی کی ہے وہ کس حد تک خطرناک ہے فیصلہ باد میں بھی گیس ریفلنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے انتظامیہ کا کوئی اس پر چیک نہیں ہے کوئی لائسنس نہیں ہوتے کوئی اس حوالے سے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو لوگ غیر میاری سیلنڈرز اور ریفلنگ کر رہے ہیں ان کو شئے ملتی ہے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کچھ کسٹمر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں جو کہ گیس ریفلنگ کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے اسلام علیکم آپ یہ کب سے ریفلنگ کروا ہے تقریبا انصار تین ماہ سے تین ماہ سے یہ سیف ہے آپ کے لیے آج کل جو شہر کے اندر حادثات بڑے بڑھ رہے ہیں جو سیلنڈر پھٹنے کے یہ کن وجوہات کے بنا پر ہوتا ہے کیسے گیس کی ریفلنگ جو ہے ناجاز طریقے سے کی جاتی ہے یہ بندے کی خود کی ناکامی ہوتی ہے بندہ احتیاد نہیں کرتا امرجنسی میں نہ پائنپ کا احتیاد کرتا ہے نہ چولے کی مطلب دیکھ بال کرتا ہے اور دکان میں بھی خاص طور سیفٹی ہونی چاہیے تب جا کے نہ کچھ بندہ محفوظ رہتا ہے یہ تمام تر احتیاطی تدابیر جب تک دکان کے اوپر نہیں ہوتی تب تک خطرہ موجود ہوتا ہے کہ سیلنڈرز پھٹ سکتا ہے اور کوئی بھی کسی بڑے حادثے کا نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے احتیاطی تدابیر ایس او پیس کے اوپر عمل درامت کرنا احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل درامت کرنا شیراس برد آپ کا بہت شکریہ ایل پی جی کے استعمال پر رکشا ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور گیس پیٹرول سے سستی پڑتی ہے اس لیے گیس استعمال کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول سستا کرے تاکہ ایل پی جی سلنڈر سے چھٹکارہ پا سکیں ایل پی جی سلنڈر کی صورت میں موت لے کر پھر رہے ہیں اگر پیٹرول سستا ہوگا جسنا 180 150 پیس ہوگا پیٹرول تو ضرور ہم پٹرول ہی دلوائیں گے اس میں ہمارا اپنا خود نقصان ہم سلنڈر کے اوپر بیٹھ کے رکس لے کے جان کی تو ہمیں رکشہ جلا رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے تو ساتھ سوالی جونسی اس کی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے گیس زیادہ پوالی ہے جاں لیک اندھی ہوئے پھر پاٹن دا خطرہ ہوتا ہے مگر جے لیک نہ ہوتا ہے پھر پاٹن دا خطرہ ایک سلنڈر ہے وہ کمزور ہوئے گا وہ پار جائے گا اگر نواز سلنڈر رکھے آئے ہو دے نہ کوئی نہیں ایل پی جی کا سلنڈر لے کر اپنی بھی جان کو بچوں کی روٹی لے کر نکلے ہوئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ پٹرول سستہ کر دے تاکہ ہمیں اس سے جان چھڑا سکے مہنگائی اتنی ہے اس وجہ سے ہمیں ایل پی جی استعمال کرنی پڑ رہی ہے لیکن ایل پی جی جو اینا کچھ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے کیوں سلنڈر پھٹ بھی جاتے ہیں پرانے سلنڈر بھی ہوتے ہیں تو ہمیں مجبورا جو اینا ایل پی جی استعمال کرنی پڑ رہی ہے بی جی ریسکیو ڈبل ویل ڈبل ٹو رزوان نصیر کا گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات پر کہنا ہے کہ دکاندار ایل پی جی سلنڈر عبادی سے دور رکھیں گیس سلنڈر کے آس پاس سگریٹ پینے سے بھی گریس کریں احتیاط کرنی ہمیں خود بھی ایک ذمہ دار شہری بننا ہے جو بھی ال پی جی سلنڈرز رکھ رہے ہیں وہ ایسی جگہ کے اوپر رکھیں جہاں پہ تھوڑا سا ایک عام آبادی سے دور ہو مجھے یاد ہے دو ہزار پانچ کے اندر جہاں پہ سبزی منڈی کے اندر اسی طرح سلنڈرز پڑے تھے اور اس کے بعد وہ ساری بلڈنگ مندم ہوئی پوری اور اس کے بعد لوگوں سے بھی پیل کروں گا کہ جہاں پہ بھی آپ کے قریب یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں دوسرہ سا ہٹ کے ہو اور اس کے بعد وہاں پہ احتیاطی تدابیر پورے رکھے جائیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں ال پی جی سلنڈر کے لیے کچھ ان کے اوپر عمل رحمت کیا جائے تب ہی ہم پھر ایک ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں ادروائز اس طرح سے ہر چیز اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن پہ تو نہیں فوکس لیکن ساتھ ساتھ ذمہ دار شہری بھی بننا ہے تاکہ اس کے اوپر بن کے جب بھی آپ وہاں پہ سٹورج کر رہے ہیں جو اس کے لیے بیسک آپ کا بندہ ہی ٹرینڈ نہیں ہے اب وہاں پہ کیا کریں گے یا وہ بندہ وہاں پہ سگرٹ پی رہا ہے یا کوئی اور وہاں پہ تو آپ یہ آپ جب تک احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے پیٹل پمپ پہ اب جا رہے ہیں وہاں پہ سگرٹ پی رہے ہیں یا کچھ اور تو یہ چیزیں تو ہمیں ویسے بھی سٹیزن کے طور پہ ایک چینج کرنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سویڈن کے سفیر ہینڈرک پرسن نے ملاقات کی ہے ملاقات میں باہمی تعلقات کو مزید بضبوط کرنے پر زور دیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ہینڈرک پرسن نے سویڈن کے آلہ تعلیمی اداروں میں پاکستانی طلبہ کے حوالے سے بھی آگا ہی تھی دنیا کو درپیش موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی بلاول بھٹو زرداری نے کہا انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سویڈش کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پاکستان اور سویڈن عالمی اور علاقائی معاملات پر اپنے تعاون کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اسلام آباد پولیس نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنمار شہباز گل پر تشدد کی خبریں مسترد کر دیں ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے جسمانی ریوان کے دوران شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا نہ ہی عدالت میں پیش کرنے پر شہباز گل نے ایسی کوئی بات کی ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کا باقاعدہ میڈیکل کروایا گیا جس کے مطابق کوئی تشدد نہیں ہوا عدالتوں اور معزز ججز نے میڈیکل کا باقاعدہ معاینہ کیا ہم تشدد سے مطالف تباہم تر الزام تراشیوں کی تردید کرتے ہیں اسلام آباد پولیس نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد کی خبریں مسترد کر دی ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ جسمانی ریوانٹ کے دوران شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا نہ ہی عدالت میں پیش کرنے پر شہباز گل نے ایسی کوئی بات کی ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کا باقاعدہ میڈیکل کروایا گیا جس کے مطابق کوئی تشدد نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جابیت کہتے ہیں کہ شہباز گل کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا ایسا بیان قابل قبول نہیں شہباز گل پر جو قانونی چارہ جوئی کرنی ہے کریں یہ بات انہوں نے سینیٹ میں خطاب کی دوران کہی جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کاروائی کریں ضرور کریں قانونی جو چارہ جوئی کریں کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کہیے کسی قسم کا اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا نیو سٹوڈیو سے اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24 نیو زیست موسیقی